ادھر یہ مجھے میسیج کرتا تھا میرے ساتھ ظلم ہو گیا میں یہ ہو گیا میں مجھے شاکیل شیخ نے بین لگا دیا مجھے اسلام آباد سے یہ وہ تو میری پروفائل دیلیٹ ہو گئی میری آئیڈیٹ ہو گئی وانا میں ابھی میں آپ کو اس کے میسیج آپ کو تکھاتا اس نے جو مجھے میسیج کی ہیں فیس بک میسنجر میں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا وہ ہو گیا ظلم ہو گیا ادھر آ گئی ہے چار سال تمہیں بین لگا ہوا تھا تمہیں موسیلیا میں کھیل رہے تھے پھر تمہیں پاکستان میں کون لیا ہے محمد عصیم کیوں کہ محمد عصیم جب کسی کو تیم لاتا تھا فون کرتا تھا مٹھائی لے ہو دیسی کڑائی کھلا ہوگے تم ٹیم میں کھیل رہے ہو اس کا کوش تھا نا پی ٹی وی کا تو اس نے تو لانا تھا اس کو اچھا ٹیسٹ میچوں میں آمیر جمال ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتانا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہیم ارشرف جو ایک رول نیچے آکے جو ایک ہار آنڈر کا ایک چگھتا ہے کہ میں ایک ہار آنڈر گونلنگ بھی کر لیتا ہوں اور دیچے آکے ہی گلوسپول پیٹنگ کر لیتا ہوں تو آمیر جمال کو بھی اگر وہ رول دیا جائے تو آمیر جمال کی جو ایک پیس ہے وہ بھی نیچے کام آ سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریورس سوئنگ کاس طور پر یہ پاکستانی بچوں میں یہ زیادہ افیکٹیف ہو سکتا ہے فہیم اشرف سے کیونکہ اس کے پاس پاس ہے اور یارکرس بھی اس کے پاس ہے اور پلس اس کی جو ہارٹ ہٹنگ ہے وہ بھی کافی اگر یہ امپروف کرے مزید امپروف کرے تو یہ ایک اچھا ٹیسٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور فہیم اشرف سے جگہ چھین سکتا ہے تو آپ میچے میں تو جیتی نہیں ہو میچ تو جیت جاتے نا آمیر جمال کو جو ہے وہ آپ نے ایک بڑا چیمپئن بنا دیا آمیر جمال آمیر جمال پر وہ اتنے فرسٹ کلاس میچ کھیلے اتنے کھیلے اس کے بعد وہ آسٹریہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد یہ افتخار کی طرح کی شکل ہے افتخار سے ملتی ہے اور کیا یورکر کرائے ہیں اور اس طرح سے ٹیم میں آگئے اور بھائی جان دوزار تیرہ میں آمیر جمال انڈر نائیٹین کھیل ہے اسلام آباد کی طرف سے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف سے اگر آپ اپنا سٹارٹ لونا اللہ ہی حافظ ہے ٹھیک ہے نا اللہ ہی حافظ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ نورت ویسٹ اسلام آباد کی ٹیم موجودی تھی انڈر نائیٹین ٹورنرمنٹ انٹر ڈسٹرک کے ہوا کرتے تھے وہاں سیمٹی سیون انکنگ اس نے کے لئے ہے اور آمیر جمال اس سے اگر پوچھو تک کہتا ہے کہ مجھے بیٹنگ زیادہ پسند ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ انڈر نائیٹین میں آیا اس کے بعد یہ انڈر نائیٹین کی دھکوانستان کی بھی ایک ٹیم آئی بھی تھی دوہزار چودہ میں اس نے اچھی خاصی بولنگ کی ہے چار سال یہ کہاں غیب رہا ہے پہ تک دوہزار اٹھارہ میں جا کے اس نے اپنا فرش کلاس ڈیبیو کی ہے چار سال یہ کہاں غیب رہا ہے چار سال لگتے ہیں کسی ایک ینگ اوپرتے ہوئے ٹیلنٹ کو فرش کلاس میں اپنا جو ہے وہ لوہا منوانی کے لیے یا کم بیک کٹی کے لیے کم بیک بینز کیا کہ چار سال یہ کہاں غیب رہا ہے یا اسٹریڈیا میں یہ کھلتا رہا ہے انگلینڈ میں کھلتا رہا ہے وہاں پر چار سال اس کو اسلام آباد میں شاکلیل شیخ نے بین لگا دیا تھا مطلب کہیں بھی آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی کسی نے بھی آپ یہ خبر نہیں دی اس کو بین لگ گیا تھا اور فیس بوک میں یہ میرے ساتھ ایڈ تھا اس کی اگر آپ کبر فوٹو دیکھیں تو اس میں اس نے خانہ کعبہ کی فوٹو کاپی حج بھی کیا اس نے عمرہ بھی کیا اچھی خاصی اس کی داری نکل آئی ہے مجھے میسیج کرتا تھا میرے ساتھ ظلم ہو گیا اس میں اتھائی ایڈی ڈیٹ ہو گیا اس میں آپ کو میسیج جو مجھے کی ہیں فیس بوک میسیجر میں میرے ساتھ ظلم ہو گیا اس میں آیا کہ چار سال تمہیں بین لگا گا تھا تمہیں تمہیں اورچالیا میں خیر رہے تھے پھر تمہیں پاکستان میں کون ہے؟ محمد عصیم کیونکہ نوڈرن کا وہ پی ٹی وی سے تم نے دو ازار ٹھارہ میں فرسٹ کلاس ٹرکٹ جو ہے وہ ڈیبیو کی ہے پھر محمد عصیم تھا تو محمد عصیم کے تم نے چکے ہیں محمد عصیم کی تم نے ٹیسیاں کی ہیں کہ یہ منتے کی ہیں کہ مجھے ٹیم میں لے تو محمد عصیم تو جب کسی کو ٹیم لاتا تھا فون کرتا تھا وہ بٹھائی لے ہو آج کا کھلا ہوگے دیسی کڑھائی کھلا ہوگے تم ٹیم میں کھیل رہے ہو اس کا کوچ تھا نا پی ٹی وی کا تو اس نے تلانا تھا اس کو آمیر جمال کو اس کو تلانا تھا آمیر جمال کو آمیر جمال جو ہے وہ بڑی اچھی بالکارنس میں کوئی شک نہیں ہے اب یہ زبابی میں اس نے بڑی اچھی بالکارنس میں دو تین بولڈ کی ہے اس نے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ فئی مشرف کی اگر یہ آئے گا تو یہ فئی مشرف کی جگہ لے گا کیونکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹنگ بہت پسن ہے میں اپنی بیٹنگ بہت اس پر بہت دیان دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ چاہے ایک سٹوریاں ہیں اور کوئی سٹوری نہیں ہے مجھے باپ باپ جو تھا وہ مجھے نہیں کھلے دیتا تھا باپ کہتا تھا کہ تم نہیں کھلو مزدوری کرو یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو ہر کرکیٹر کی ایک ہی کعانی ہے یار مطلب اب چینج کرو یار تو نہیں کعانی لے کے آؤ کہ میں پڑھ رہا تھا تو پھر مجھے کرکٹ کا شوق ہوا کوئی امیروں کے کوئی وہ لاؤ کیا ایک لائن پر قریبی ہے کہ باپ جو تھا وہ غریب تھا تو باپ جو تھا اس کے پاس کھانے کا پیسے نہیں تھے پھر میں نے کرکٹ کھلی پھر میں نے یہ بیچا میں نے وہ بیچا یہ یہ جو ہے وہ کعانیاں بہت پرانی ہو چکی ہیں یہ پرانی ہو چکی ہیں کعانیاں یار آپ کو نئی کعانی لاؤ کو نیا کوئی کرکٹر ہے کو نئے یہ اس لیے یہ والی یہ والی کعانیاں آپ اس طرح کی سرکی پڑھتی کیونکہ اس وقت کالج اور یونیورسٹری سے سٹوڈنٹ آتے تھے اچھے گھروں سے سٹوڈنٹ آتے تھے پڑھ لیکے پڑھ رہا ہوتے تھے ساتھ میں کالج کی طرح سکرٹ کٹ کھیلتے تھے ٹھیک ہے جی آمیر سویل سے پوچھو تو وہ یہ بھی کہہ گا کہ میں فلان جگہ چیز بیچ کے آئے ہوں کہ میں نے یہ چیز دی تھی میں نے چیز بیچی یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے میاں والی میں خاتم خیل تو پتہ نہیں کیا وہاں پھوڑا کٹکٹ سے میں اب کیا کہوں اس طرح کہ اس طرح کر کے باپ غریب تھا تو یہ تا وہ اب یہ ایک کہانیاں ہیں نسیم شاہ سے پوچھو تو باپ کہتا تھا یہ انگلزوں کا کھیل ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں تا کہ انگلزوں کا کھیل کونس ہے جوڑ یہ ایک وہ نہیں ہے بس کانیاں ہیں کانیاں یہ وہ کانیاں بنائی ہیں آمیر چمال جو ہے وہ آہ فہی مشرف کی جگہ لے سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں ٹھیک ہے کیونکہ لوور میں یہ اس کی ہٹنگ بھی ہے اور اگر ہٹنگ تو تلو اور امپروف کرے نا امپروف کرے کیا اور اور کتنا امپروف کرنے گا عبدالرزاق بنے گا شکل دیکھی ہے اس نے اپنے عبدالرزاق کبھی بھی عبدالرزاق نہیں مل سکتا بس ایک لیول کا یہ رہے گا اس سے زیادہ بھی ہے یہ مطلب نہیں بڑھ سکتا ٹھیک ہے جی بڑا اپنا کو سمارٹ سمجھتا ہے اور یہ تو وہ یہ تو ہو ٹھیک ہے جی آہ یہ ایک اس طرح کا پلیئر ہے کہ یہ ایک یوسفل ہے ایک نیچی آکے آپ کو یورکرز کرائے گا اور کنسسٹنٹ بیسس پہ یورکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی پندر ان بچا لیے ہیں مہین علی سے تو پتہ نہیں بہت بڑا بولر بڑی ہے یہ وہ بہت یار چھوٹے چھوٹے وہ ان کے خواب ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ہیرو بنا دیا جاتے ہیں ایک تو ہمارے میڈیا بھی جو ہے وہ وہ بھی جو ہے فارغ پیٹا ہوا ہے بس میڈیا بھائی کو یہاں ساٹھ ستر ویش کھیلو اس کے باس پلیئر کا پتہ چلتا ہے کیا اس کا ہے یعنی ہمارا کیلیبر جو ہے وہ چار اوور کی ٹرکٹ ہمارا کیلیبر ہے ایک چھکا ہمارا کیلیبر ہے دو وکٹے ہمارا کیلیبر ہے انڈیا کے اگنس دو آؤٹ کر تو دس سالہ پاکستان کیلی کھیل جاتے ہو یہ کیا مزار بنایا ہے بھایا تو عامر جمال فہی مشرف کی جگہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز عامر جمال اور اماد بٹ یہ دو بہت زبردست تھے ٹھیک ہے اماد بٹ جو تھا وہ ایک زبردست اضافہ تھا پاکستان ٹھیک میں اماد بٹ بھی اچھی خاصی میٹنگ کا لیا ترتا نکل وہ آگے نہیں آیا تو فہی مشرف کی جو ٹیسٹ میں جو فہی مشرف کھیل جاتا ہے اور اماد بٹ جو ہے وہ جب اچھا ٹیسٹ میچوں میں عامر جمال ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہی مشرف جو ایک رول نیچے آکے جو ایک آر اراؤنڈر کا ایک جگہتا ہے کہ میں ایک آر اراؤنڈر روم بولنگ بھی کر لیتا ہوں اور نیچے آکے یوسفل بیٹنگ کر لیتا ہوں تو عامر جمال کو بھی اگر وہ رول دیا جائے تو عامر جمال کی جو ایک بیس ہے وہ بھی نیچے کام آ سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریورس سوئنگ کاس طور پر یہ پاکستانی بچوں میں یہ زیادہ ایفیکٹیف ہو سکتا ہے فہی مشرف سے کیونکہ اس کے پاس پیس ہے اور یورکرز بھی اس کے پاس ہے اور پلس اس کی جو ہارٹ ہٹنگ ہے وہ بھی کافی اگر یہ امپروف کرے مزید امپروف کرے تو یہ ایک اچھا ٹیسٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور فہی مشرف سے جگہ چھین سکتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ